اچھا جی کتنا جائیں میں افتاری کو ہوں کتنا جائیں ہوں تیرہ منٹ دس منٹ سنے 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 بات سنو تیرہ منٹ دس منٹ آپ سے میں بات کروں گا اور آخری دو تین منٹ ہم اللہ سے دعا کریں گے افتاری سے پہلے یاد رکھا ہمارے بڑے کہتے تھے کہ قبولیت دعا کی سب سے زیادہ افتاری سے پہلے ہوتی ہے چند ملت پہلے اس لیے جو میں اب سب کو سارے میرے نوجوان ہیں یہاں میرے کارپور ہیں آپ کے لیے بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ یہ ہم جد و جہد کیوں کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ یہ پولیٹکس نہیں ہو رہی یہ آپ اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں آزادی کے لیے جب ایک انسان جد و جہد کرتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں جو اپنا جساں زلے شاہ جب وہ اپنی جان کھوتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں اور شہید کا درجہ قرآن میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں سورت فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی تو سب سے زیادہ نعمتیں تو اپنے پیغمبروں کو اللہ نے بکشی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ شہیدوں کا رتبہ آتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جو آپ میرے ساتھ مل کے یہ جو جت و جہد کر رہے ہیں یہ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر رہے ہیں ایک ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں میں ٹائم کم ہے نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسی میں ختم کروں گا اس کے بعد بشک دارے مارنا لیکن پہلے میری بات آپ بڑے گوھر سے سنیں اور نوجوانوں آپ انہیں خاص طور پہ کیونکہ اللہ نے ہم سب کو جب اس نے کہا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں سب سے عظیم مخلوق ہیں تو میں یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں لوگوں کو پتہ نہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو اور ابلیس دے گا کہ میں تو آقا بناوں میں اس بٹی کے انسان کے سامنے کیوں جھکو تو اللہ نے ایک بات کہی کہ فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتی صلایت دی ہے لیکن انسانوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتی صلایت دی ہے ہمیں بھی نہیں پتا ہم اپنی ساری زندگی گزار جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مقام دیا جو مرانا رومی کہتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دی ہیں تو زمین پہ کیوں ریگ رہے ہو تو انسان کا بہت بڑا رتبہ ہے لیکن وہ انسان صرف اوپر کی پرواز دب کر سکتا ہے جب آزاد ہوتا ہے غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہے اور آزاد انسان کو کیا چیز کرتی ہے بچہ میں آپ اپنے کارکنوں سے نوجوانوں سے آپ کا ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ کیا چیز انسان کو پرواز اوپر کرتی ہے لا الہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے یعنی کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے یہ انسان اپنی ازادی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ازاد ہوں اور ازاد کی پرواز ہے اوپر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دو سوپر پاورز ہیں دونوں طرف عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی انہوں نے چند سالوں میں انہی عربوں نے دنیا کی امامت کی ورلڈ ڈیڈرز بن گئے لا الہ الا اللہ کا میرے نبی نے ان کو دل میں مطلب سمجھا دیا ازاد کر دیا ہم جو جنگ لڑے ہیں ہم حقیقی ازادی کی جنگ لڑے ہیں کیونکہ ہم ازاد نہیں ہیں ہر جگہ لوگ غلامی میں جک رہے ہوئے ہیں تھانہ کچیری پٹواری دیاتوں میں چلے جائیں اوپے جارے ہیں انہوں میں ہی الجے ہوئے ہیں لوگ یورپ میں کیوں نہیں ہے وہ کیوں نہیں تھانہ کچیرہ پٹواری کیونکہ انصاف ہے جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام ہوتے ہیں جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا ظلم ہوتا ہے طاقتور کی غلامی کرتا ہے انسان مقبوضہ کشویر میں کیا ہو رہا ہے پکڑ پکڑ کے گھروں میں اٹھا لیتے ہیں رات کے تین بجے جا کے ان کو پکڑ لیتے ہیں کوئی کسی کیس میں بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں وہ اگر مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے پر گولیاں چلاتے ہیں ہم ٹیر گیس کرتے ہیں تو کیا ہمارے باہر یہ نہیں ہوا ہمارا بھی انہوں نے ہمیں اس طرح کہا کہ ہم بھی کسی ہم بھی غلام ہیں کسی کے گھروں کے اندر گئے تین تین بجے گھسے دروازے توڑے کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ ہزاروں پولیس اور رینجر آ کے اس گھر کے پر حملہ کرے کوئی قانون نہیں اجازت دیتا جنگل کا قانون اجازت دیتا ہے جہاں طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے جو ہم لڑے ہیں ہم قانون کی حکمرانی کے لیے لڑے ہیں جس کو انصاف کہتے ہیں جو معاشرہ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہ لوگ غلام ہوتے ہیں یہ سمجھنے آپ نے ہم ہر سال تیس مارچ پہ کڑو روپے خرچ کرتے ہیں کہ ہم ازاد ہو گئے ازاد نہیں ہے چھوٹا سا اوپر طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو سارا ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور ہماری جنگ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ازاد کرنا ہے ان سے انصاف لے کے یہ جنگ انصاف اور ازادی کی ایک ہی جنگ ہے جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے تھے یہ یاد رکھنا سارے اللہ کے پیغمبر ایک پیغام تھا رائے حق پہ کھڑے تھے اور انصاف کی جنگ لڑے تھے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے حضرت موسیٰ فرون کے خلاف کھڑے ہوئے تھے ظلم کے خلاف نبرود کے خلاف حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ جو رومن جو رومن نے ان کو اوپر فتح کیا ہوا تھا امپیریلزم تھی اس کے خلاف اور جو یہودی جن کی ایلیٹ تھی اس کے خلاف حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے تھے عام انسانوں کے لئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریش ان کے ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ ان کو ازادی رائے نہیں دے رہے تھے ان کو بولنے کی ازادی نہیں دے رہے تھے حجرت کی انہوں نے مدینہ کا ہے جدر ازادی سے اپنا دین اللہ کا نام لے سکتے تھے تو وہ بھی آج ہم بھی یہ جو اوپر چور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ان کے سہولتکار ہیں ہم ان سے ازادی کے لئے کھڑے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پہ انصاف ہو اور آپ سب کو سارے جب یہاں سے واپس جائے ایک تو پیفریٹس دیں گے ساروں کو حقیقی ازادی کی آپ نے تیاری رکھنا ہے میں نے آپ کو کول دوں گا اور پھر سارے پاکستان میں ہم نے باہر نکلنے ہیں پرامن طریقے سے پرامن طریقے سے پرامن طریقے سے جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن طریقے سے لیکن سارے پاکستان میں ہم باہر نکلیں گے اپنی ازادی کی تحریک کے لئے سارے پاکستان میں ہمڈ و이가ہر کتا ہے پرامن طریقے زροäch پرامن طریقے کی pseudofال آئی آئی برز برز چار پانچ منٹ رہے گا ہے روزے کے سوچے سنوے آپ اب آخری آخری چیز آخری چیز سنے ذرا اب نوجوانوں آپ کے لئے آخری چیز جو 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 آپ نے ایک اور بات سنیم ہے یہ آخری بات اور بھی سارے نوجوانوں کو آپ بتا رہا ہوں یہ کبھی میری بات نہ بھولنا معاشرے میں جو عزت ہے عزت عزت صرف اللہ دیتا ہے کوئی جتنا مرضی تم پیسہ کمال ہو جتنا مرضی دونت کمال ہو لیکن زرداری اور نواز شریف کو عزت نہیں مل سکتی پیسے سے نہیں خرید سکتے عزت اور جب وہ کسی کو ظلیل کرتا ہے اس کے عمال پہ کرتا ہے پیسہ نہیں بجا سکتا آپ کو ظلت تو جو انسان کو سب سے زیادہ اللہ نے عزت دی وہ کون تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ علیہ وسلم اچھا جی چار منٹ دو منٹ اچھا اب دو منٹ رہ گئے سنیں ذرا ان کا نبوت سے پہلے بھی ان کا جو کردار تھا اس کی بنیاد دو چیزوں پہ تھی صادق اور امین ایک سچا انسان اور انصاف کرنے والا یہ دو قوالٹیز لیڈر میں ہوتی ہے کوئی بھی لیڈر عزت بھی کما سکتا ہے جب تک وہ سچا نہ ہو اور جب تک وہ انصاف نہ کریں انصاف تو نوجوانوں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے دنیا میں جدر بھی جانا ہے سچ بولنا آسان کام نہیں ہے کئی دفعہ آپ کو شارٹ کٹ نظر آئے گا کہ جھوٹ پول کے میں ادھر سے بچ جاتا ہوں لیکن آپ اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں جب سچ بولتے ہیں تو سچ کے لیے آپ کو دلیر ہونا پڑتا ہے کھڑا ہونا پڑتا ہے کئی دفعہ کئی دفعہ جو کہتے ہیں ظالم حکمران کے سامنے سچ بولنا ایک اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے تو آسان نہیں ہے لیکن سچ آپ کو طاقت بار کر دیتا ہے سچ آپ کو عزت دیتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو جو الحق ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو ایک 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 سچا آدمی سب پہ حاوی ہو جاتا ہے میں ایک آپ کو بس آخر میں ختم کرتا ہوں کیونکہ روزہ کھلنے والا ہے ہم کرکٹ کھیل رہے تھے بڑی دیر کی بات ہے میں ورلڈ الیون کے لیے کھیل رہا تھا اس میں انگریز بھی تھے ساتھ ایفریکہ بھی تھے ہم پاکستانی بھی تھے تو ہمارا اسٹریلیا میں سی ویز ہو رہی تھی تو اب وہ ورلڈ ہم سارا کو جیت جاتے ہیں تو اندروں میں بڑی دیر کی بات ہے بڑا پیسہ تھا جیتنے میں تو جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہمارے ہوتے ہیں ٹوٹل سولہ کھلاڑی لیکن گیارہ کھیلے والے ہوتے ہیں سولہ سکوارڈ ہوتی ہے اب گیارہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جی اب ہم یہ پیسہ جو ہم نے جیتا ہے تو ہم کیسے بانٹنا ہیں ہم نے وہ سولہ کے بیچ میں بانٹنا ہے یا ہم گیارہ جنہوں نے میند کیا ہمارے بیچ میں بانٹنا ہے ایک سے شروع ہوتا ہے میں تو تب بہت چھوٹا تھا سب ٹیم میں سب سے چھوٹا تھا ادھر سے شروع ہوا جس سے پوچھے وہ کہا ہم نے میند کیا ہمارے بیچ میں بانٹنا چاہیے وہ دوسرا کہا ساروں کو پیسہ نظر آ رہا تھا ایک کے بعد دوسرا کرتے 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 ایک انگریز کھلاڑی تھا کرسٹن تھا اماندار تھا اس کے پاس ہے اس نے کہا تم سب کو شرم آنی چاہیے کہ وہ سولہ ہمارے ساتھ تھے ان کے اندر کیوں نہیں بانٹنا ہم سب کو اتنی شرم آئے ہیں ہم چھوٹ کر کے بیٹھ گئے ہم نے کہا جی جو وہ کہتا ہے ایک آدمی جب سچ بولتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے وہ سب پہ باری ہو گیا ہم سب نے چھوٹ کر کے یہ دو چیزیں یاد رکھنا سادق اور امین انصاف کرنے والا اور سچا انسان معاشرہ میں اس کی عزت ہوگی دعا کرتے ہیں